دینی رہنمائی کی پہتیسویں مجلس میں سبھی سامعین کو سلام مسنون السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیش ہے چونکہ عید العزہہ کا زمانہ قریب آ رہا ہے چنانچہ اس سلسلے میں کئی سوالات مختلف جگہوں سے آئے ہیں ان میں سے ایک اہم سوال یہ ہے موجودہ حالات کے اعتبار سے کہ آج کل حکومت کی طرف سے زبیحے پر سختی کی جا رہی ہے اور جا بجا روک ٹوک کا ماحول ہے اسی طرح جانوروں کے لانے لے جانے میں بھی بڑی پریشانیاں ہیں تو اگر حید العزہہ تک اسی طرح کا ماحول لہا تو پھر قربانی کا کیا حکم ہوگا کیا ایسی صورت میں قربانی کے بجائے اس کی قیمت صدقہ کی جا سکتی ہے یہ بہت اہم سوال ہے اور بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں بھی اس طرح کا سوال گردش کر رہا ہوگا اس لیے اس کا جواب اچھی طرح سے ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ اسلام کی نظر میں قربانی ایک مستقل عبادت ہے اور اس عبادت میں اصل چیز روپیہ پیسہ خرچ کرنا نہیں ہے بلکہ اس عبادت کا منشاہ اللہ کے نام پر متعینہ جانوروں کو زبا کرنا اور خون بہانا ہے یہ اسلام کی ایک مستقل خصوصی عبادت ہے جو خصوصی وقت میں انجام دی جاتی ہے اور ہر ایک پر واجب نہیں ہے بلکہ صرف انہی لوگوں پر واجب ہے جو ایام قربانی میں بقدر نصاب مال کے مالک ہوں قربانی کے تین دنوں کے اندر یہ عبادت انجام دی جائے گی دس گیارہ بارہ ذلہ جا لہذا اس عبادت کے بدلے میں کوئی اور عمل کرنا وہ اس کا بدل نہیں ہو سکتا ہے کیا آدمی یہ چاہے کہ بھئی صدقہ خیرات کر دے آج کر لوگ بچارے بہت پریشان ہیں معاشی تنگی کا ماحول ہے لہذا جانور زبا نہ کر کے پیسہ بانٹ دیا جائے ٹھیک ہے لوگوں کی مدد کی جانی چاہیے اچھی بات ہے لیکن مدد اپنی جگہ اور عبادت اپنی جگہ اس لئے خلاصہ یہ نکلا کہ جو شخص بھی جس پر قربانی واجب ہے شریع اعتبار سے قربانی کرنے پر قادر ہو ایام قربانی میں چاہے خود اپنے ہاتھ سے قربانی کرے اپنے زہر انتظام قربانی کرے یا کسی دوسرے سے بطور وقالت قربانی کرائے اپنے شہر میں یا دوسرے شہر میں اپنے صوبے میں یا دوسرے صوبے میں جو شخص بھی قربانی کرا سکے جیسے بھی اس کو اولاً قربانی ہی کرانے کا احتمام کرنا واجب ہے اور قربانی کرنے سے پہلے مایوس ہو کر اس کی قیمت صدقہ کرنے سے قربانی کا جو واجب ہے وہ ذمہ سے ساقط نہیں ہوگا نہ تو ایام قربانی سے پہلے صدقہ کرنے سے ساقط ہو سکتا ہے اور نہ قربانی کے ایام کے درمیان صدقہ کرنے سے قربانی کا بدل ادا ہو سکتا ہے البتہ اگر کوشش کے باوجود وقت بر قربانی نہیں ہو سکی وہ ایام گزر گئے جن ایام میں قربانی کی جاتی ہے تو اب اگر قربانی کا جانور خرید رکھا تھا تو وقت گزرنے کے بعد وہ جانور زندہ غریب کو صدقہ کرنا واجب ہے اپنے استعمال میں آدمی نہیں لاسکتا اور اگر جانور خریدا ہوا نہیں تھا اور ایام گزر گئے اور موقع نہیں ملا تو ایسی شکل میں ایک بکری یا بکرے کی قیمت صدقہ کرنا لازم ہوگا وقت گزرنے کے بعد اور جیسا کہ ہم نے عرض کیا وقت کے رہتے ہوئے یا وقت سے پہلے صدقہ کرنے سے قربانی کا ذمہ ساقط نہیں ہو سکتا ہے اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے اسی زمن میں دوسرا سوال یہ ہے کہ جن لوگوں پر قربانی واجب ہے اور ان کا یہ معمول تھا کہ ہر سال واجب قربانی کے ساتھ ساتھ کچھ نفلی قربانی بھی کیا کرتے تھے مثلا اپنے مرحوم رشتہ داروں کی طرف سے یا اور کسی کی طرف سے وہ اس سال نفلی قربانی نہ کر کے صرف واجب قربانی بجا لائیں اور نفلی قربانی کے پیسے صدقہ کر دیں تو ایسا کرنا درست ہے یا نہیں تو شریعت میں جو واجب قربانی ہے وہ تو صرف صاحب نصاب پر ہے نفلی قربانی کوئی واجب نہیں ہے اگرچہ پہلے سے معمول رہا ہو پھر بھی واجب نہیں ہے لہذا اگر ضرورت کے اعتبار سے نفلی قربانی نہ کر کے غریبوں اور فقیروں پر اتنی رقم صدقہ کر دی جائے تو اس میں شرن کوئی حرج کی بات نہیں ہے مگر یہ نہ سمجھیں کہ یہ صدقہ قربانی کے بدلے میں ہو جائے گا قربانی اپنی جگہ ہے صدقہ اپنی جگہ ہے پیسہ خرج کرنے کا سواب بطور صدقہ ملے گا اور قربانی کا سواب بطور قربانی ملتا ہے ایک اور سوال یہ ہے اسی سلسلے میں کہ کچھ حضرات ذوق و شوق میں بہت گران قیمت جانور خریدہ کرتے تھے اس سال وہ گران قدر جانور نہ خرید کر کم درجے کا جانور لیں اور پچھلے سالوں کے اعتبار سے جو رقم درمیانی ہو یعنی بچت والی رقم ہو یہ رقم صدقہ کر دیں تو کیسا ہے تو بظاہر اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی نیتوں کو دیکھتے ہیں اگرچہ بہتر اور افضل یہی ہے کہ جانور اچھا ہونا چاہیے گوش کے اعتبار سے بھی قیمت کے اعتبار سے بھی اس میں سواب زیادہ ہے لیکن اگر کوئی مناسب جانور خرید لے جو شریع شرائط کے مطابق ہو اور بقیہ رقم صدقہ کر دے تو اسے صدقے کا سواب ملے گا اللہ تبارک و تعالی اس کے صدقے کو زائے نہیں فرمائیں گے ایک اور سوال یہ ہے کہ اہل مدارس عموماً اجتماعی قربانی کا نظم کرتے ہیں اور بہت سے لوگ ان سے اپنی قربانی کراتے ہیں اب اگر اہل مدارس یہ قربانیاں کسی وجہ سے اپنے مدرسے میں نہ کرا سکیں تو دوسری جگہ پر وہ قربانی کرا سکتے ہیں یا نہیں تو اس سلسلے میں حکم یہ ہے کہ چونکہ جو حضرات قربانی کی رقم دیتے ہیں وہ اہل مدارس پر اعتماد کرتے ہیں اور عمومی اجازت دیتے ہیں کہ وہ اپنے زہر انتظام اپنے ذریعے سے جہاں بھی چاہیں کرا دیں تو جب عمومی اجازت ہے تو وہ مدارس والے اپنی جگہ بھی کرا سکتے ہیں اور دوسری محتبر جگہ پر بھی کرایں گے تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ بکریں یا بکری وغیرہ کو تول کر خریدنا کیسا ہے تو جواب یہ ہے کہ اگر قیمت اور مبی متعین ہو کوئی جہالت نہ ہو اور فریقین راضی ہوں اور یہ تولنا صرف اندازے کے لیے ہو تو انجام کار یہ بے جائز ہے اور اس طرح کے خریدے ہوئے جانور کو قربانی میں زباہ کرنا درست ہے اس میں شرن کوئی حرج نہیں ہے ممانات اس صورت میں ہوتی ہے جبکہ سمن مجہول ہو جائے مثلا جانور ہے یہ کہا جائے کہ بھئی جتنا بھی اس میں وزن ہوگا ہر کلو کا میں اتنے پیسے لوں گا یہ پتہ نہیں کتنے کلو ہے تو یہ جہالت پائی جاتی ہے لیکن اگر اسی مجلس میں اسے تول دیا گیا اور پتہ چلا کہ یہ پندرہ کلو کا ہے مثلا اور اسی اعتبار سے قیمت اور سمن بھی متعین ہو گئی تو اب کوئی جہالت نہ رہی اور معاملہ درست ہو جائے گا ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ ایک لڑکا جس کی عمر تیرہ سال کی ہے اور گھر والے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بالغ ہو چکا ہے تو اس لڑکے پر نمازیں فرض ہوں گی یا نہیں اگر واقعہ تن وہ بالغ ہو چکا ہے یعنی علامت بلوغ علامات بلوغ میں سے کوئی علامت اس میں پائی جا رہی ہے مثلا اسے عسل کی حاجت ہونے لگی ہے وغیرہ تو ظاہر ہے کہ وہ بالغ ہو جا سمجھا جائے گا اور اس پر نمازیں فرض ہوں گی اس لیے کہ بارہ سال کے بعد بچہ بالغ ہو سکتا ہے البتہ اگر کوئی علامت نہ پائی جائے پندرہ سال کے عمر ہو جائے تو اب اسے بالغ مانا جائے گا ایک صاحب نے سوال بھیجا ہے کہ جنوبی شخص اگر تھوڑے پانی میں ہاتھ ڈال دے تو وہ پانی پاک رہے گا یا نا پاک ہو جائے گا یعنی جس شخص پر غسل واجب ہے مرد ہو یا عورت وہ اگر مثلاً بالٹی میں ہاتھ ڈال دے تو بالٹی کا پانی پاک رہے گا یا نا پاک یہ سوال ہے ان کا جواب یہ ہے کہ اگر اس کے ہاتھ پر کوئی نجاست لگی ہوئی ہے ظاہری نجاست اور پھر اس نے ہاتھ ڈال دیا تو یہ پانی نا پاک ہو جائے گا لیکن اگر ہاتھ پر کوئی نجاست کا اثر نہیں ہے صرف وہ جنوبی ہے تو مہد ہاتھ ڈالنے سے وہ پانی نا پاک نہیں ہوگا کیونکہ جنوبی کی نجاست ظاہری نہیں ہے بلکہ نجاست حکمی ہے اور جہاں نجاست حکمی ہوتی ہے تو ظاہری طور پر اس نجاست کا اثر ظاہر نہیں ہوتا ہے لہٰذا دیکھ لینا چاہیے کہ ہاتھ پر اگر نجاست لگی ہوئی ہے تو پہلے ہاتھ پاک کریں پھر ہاتھ ڈالیں اور اگر نجاست نہیں ہے تو ہاتھ ڈال سکتے ہیں ایک سوال یہ ہے کہ مجھے پیشاب کرنے کے پانچ سات منٹ کے بعد پھر پیشاب کا قطرہ آ جاتا ہے تو ایسی صورت میں مجھے شرمگاہ کو دوبارہ دھونا ضروری ہے یا نماز کے بعد لنگی بدلنے سے نماز درست ہو جائے گی جواب یہ ہے کہ جب آپ کو گمان غالب ہو یا یقین ہو جائے کہ پیشاب کا قطرہ نکلا ہے تو شرمگاہ کو دھونا ہوگا یہ الگ بات ہے کہ اگر وہ ایک درہم کے برابر نہ ہو تو بغیر دھوئی بھی نماز فی نفسی ہی ادا ہو جائے گی لیکن یقین ہونے کی وجہ سے بالعرادہ اور بالقصد ناپاکی کو چھوڑے رکھنا یہ بہتر نہیں ہے اس لیے جب ایسا یقین اور غلب ایزن ہو جائے تو شرمگاہ کو دھو لینا چاہیے محض لنگی بدلنے پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے نماز کے بارے میں ایک سوال ہے کہ پہلی رکعت میں چھوٹی صورت پڑھنا اور دوسری رکعت میں بڑی صورت پڑھنا یہ کیسا ہے فرائض میں ایسا کرنا مکروح ہے بہتر یہ ہے کہ پہلی رکعت میں کچھ لمبی صورت پڑھی جائے اور دوسری میں اس سے کچھ چھوٹی پڑھی جائے یا کم سے کم برابر پڑھی جائے البتہ نوافل میں اجازت دی گئی ہے دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا ایک ہی صورت دونوں رکعت پڑھنے میں کوئی حرج ہے یہ بھی مناسب نہیں ہے ہر رکعت میں الگ صورت پڑھنا یہ بہتر ہے اگرچہ نماز پھر بھی ہو جائے گی تیسرا سوال اسی زمین میں یہ ہے کہ دو صورتوں کے درمیان ایک صورت کا فصل کرنا کیسا ہے یعنی چھوٹی صورت چھوڑ دیں بیچ میں مثلاً علم ترکے پڑھیں اور اس کے بعد انہا آتینہ پڑھ دیں لیلاف چھوڑ دیں تو ایسا کرنا بھی مقروح ہے بیچ میں چھوٹی صورت نہیں چھوڑنی چاہیے البتہ اگر بڑی صورت ہے لمبی صورتوں میں سے وہ چھوڑ جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے ایک سوال یہ ہے کہ دوران نماز ری کے خارج ہونے سے بدبو کی بنا پر نمازی کو خلل ہوتا ہے تو کیا اس کی وجہ سے دوسرے نمازی کی نماز مقروح ہوگی یا نہیں دوسرے آدمی نے ری خارج کی اور قریب میں کوئی شخص نماز پڑھا آئے اور اس ری خارج ہونے کی وجہ سے جو بدبو پھیلی تو اس نمازی کو پریشانی ہونے لگی تو یہ ایک ایسی شکل ہے جس میں نمازی کے اپنے عمل کا کوئی دخل نہیں ہے اس لیے نمازی کے نماز کے مقروح ہونے کا تو کوئی سوال نہیں ہے البتہ جس شخص کی ری خارج ہوئی ہے اس کو اس کا خیال لکھنا چاہیے کہ جہاں پر دوسرے لوگ موجود ہوں یا مجمع ہو تو بالقصد وہاں ری خارج نہ کرے یہ بہت بڑی بیعدوی اور ایک طرح سے دوسرے کو ایزہ پہنچانے والا عمل ہے اس سے احتراز ہر شخص کو کرنا چاہیے ایک سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا تھا اور وہاں بدبو پھیل گئی تو اس بدبو کی وجہ سے وہ نماز توڑے گا یا نہیں نماز نہیں توڑے گا بلکہ مختصر کر سکتا ہے اگر پڑھنا دشوار ہو رہا ہو تو مختصر پڑھ کر کے نماز پوری کر لے توڑنا درست نہیں ہے ایک سوال یہ ہے کہ قرآن پاک کی تمام آیات سجدہ کو ایک ہی مجلس میں تلاوت کرنے کے بعد سب سجدے ادا کیے جائیں دو دو کر کے دو سجدے کر لیے پھر دو سجدے کر لیے تو اس طرح درست ہے یا نہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے چاہے آپ ایک ساتھ چودہ سجدے کریں لگاتار تو بھی حرج نہیں اور اگر دو دو کر کے کریں تب بھی کوئی حرج نہیں اور بعض فقہاں نے لکھا ہے کہ ایک مجلس میں اگر تمام آیات سجدہ پڑھ کر سجدے کیے جائیں اور پھر دعا کی جائے تو وہ دعا مقبول ہوتی ہے تو اگر کوئی شخص چاہے تو یہ عمل کر سکتا ہے ایک اہم سوال یہ ہے کہ ہمارے گھر میں جگہ کی کمی کی وجہ سے عورتیں آگے پیچھے ہو کر نماز پڑھتی ہیں کہ ایک عورت نے پیچھے مسلح بچھایا اور اس سے بالکل آگے دوسری عورت نے بچھا لیا اب آگے پڑھنے والی عورت اگر پیچھے والی سے پہلے سلام پھیر دے تو پیچھے پڑھنے والی عورت کا سامنا کرنے کی وجہ سے اسے گناہ تو نہیں ہوگا تو جوابن عرض ہے کہ عورتوں کا اس طریقے پر آگے پیچھے ہو کر نماز پڑھنا اپنی الگ الگ نماز اس میں کوئی حرج نہیں ہے اب اگر آگے والی نے پہلے سلام پھر دیا اور پیچھے والی ابھی نماز پڑھ رہی ہے تو چونکہ آگے والی کی پیٹ پیچھے والی عورت کی طرف ہے لہٰذا اس کا آگلی سب میں بیٹھے رہنا اس میں شرعن کوئی حرج نہیں ہے فقہ نے لکھا ہے کہ کسی آدمی کی پیٹ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے میں کوئی خرابی نہیں ہے اب یہاں دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ اگلی والی عورت اگر اپنی جگہ سے اٹھ کر کے جائے تو اسے نمازی کے آگے سے گزرنے کا گناہ ہوگا یا نہیں تو اگر وہ بلکل سیدھ میں آگے بیٹھی ہوئی ہے تو تھوڑا دائیں بائیں ہو کر اٹھ کر چلی جائے تو اسے نمازی کے آگے سے گزرنے کا گناہ نہیں ہوگا فقہ کی بعض عبارتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ گزرنا اسی وقت پائے جائے گا جبکہ ایک جانب سے دوسری جانب آدمی چلا جائے اور اگر اپنی جگہ پر بیٹھا تھا پھر ادھر ادھر ہو جائے جس کو ہٹنا کہتے ہیں تو جو گزرنے کی وعیدیں ہیں وہ اس پر صادق نہیں آئیں گی لہٰذا یہ مسئلہ اچھی طرح ذہن نشین رکھنا چاہیے ہمارا سوال یہ ہے کہ رمضان میں ہم نے اپنی زکاة کا حساب لگا لیا تھا لیکن اس وقت پیمنٹ رکا ہوا تھا جس کی وجہ سے زکاة نہیں نکالی اب ہماری رقم آ گئی ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنی طرف سے کچھ رقم بڑھا کر زکاة نکالیں مثلاً ساٹھ ہزار روپے زکاة بن رہی تھی تو پانچ ہزار بڑھا کر پینسٹھ ہزار نکالنا چاہتے ہیں تو یہ جو پانچ ہزار روپے زائد ہیں یہ زکاة میں شامل ہوں گے یا الگ ہوں گے جواب یہ ہے کہ یہ پانچ ہزار نفلی صدقے میں شامل ہیں اصل زکاة آپ پر آپ کے سوال کے اعتبار سے ساٹھ ہزار واجب ہے وہی آپ پر فرض ہے حدیث میں ہے نبی اکرم علیہ الصلاة والسلام کی خدمت میں ایک صاحب حاضر ہوئے آپ نے ان کو دین کے بنیادی احکامات سے آگاہ فرمایا اور اسی زمن میں یہ بھی ذکر فرمایا کہ تم پر زکاة فرض ہے تو انہوں نے سوال کیا کیا زکاة کے علاوہ مجھ پر تو کوئی فرض نہیں ہے مالی اعتبار سے تو آپ نے فرمایا لا الا ان تطوع کہ نہیں اصل میں تو تم پر زکاة ہی فرض ہے لیکن اگر تم اپنی طرف سے نفلی صدقہ کرو تو بات لگے تو اسی طرح آپ پر بھی اصل زکاة جو واجب ہے حساب لگا کر وہ تو اپنی جگہ ہے جو زائد آپ رقم دیں گے یہ آپ کی طرف سے نفلی صدقہ ہوگا البتہ اگر آپ یہ چاہیں کہ یہ پانچ ہزار اگلے سال کی زکاة میں شمار ہو جائیں تو یہ نیت بھی آپ کر سکتے ہیں اس کی بھی گنجائش ہے ایک سوال یہ ہے کہ غیر شادی شدہ لڑکی ہے وہ کسی اجنبی سے بات کرتی ہے والدین نے اس سے قسم لے کر بات کرنے سے منع کیا لیکن قسم کے باوجود وہ بات کرنے سے باز نہیں آئی تو اس طرح کی قسم کا کیا حکم ہے جب اس نے قسم کو قبول کر لیا والدین کی طرف سے جو قسم کھلوائی گئی اور اس لڑکی نے قبول کر لی تو اس قسم کا پورا کرنا اس لڑکی پر لازم ہے ویسے بھی شریع اعتبار سے کسی بھی مرد اور عورت کا اجنبی سے اس طرح کا بات چیت کرنا درست نہیں ہے گناہ بھی ہے سخت فتنے کا سبب ہے اور اگر وہ اس قسم پر قائم نہ رہی تو قسم ٹوٹ جائے گی اور قسم کا کفارہ اس کے اوپر لازم ہوا ایک سوال یہ آیا ہے کہ زمین کی خرید و فروخت میں رہنمائی کرنے پر بیچنے والے سے کچھ پیسے لینا درست ہے یا نہیں مہد رہنمائی کرنے پر تو لینا درست نہیں ہے البتہ اپنا کوئی عمل شامل ہو دونوں میں بات چیت کرائی جائے کاغذات تیار کیے جائے کچھ محنت کی جائے یا کسی نے باقاعدہ کوئی دفتر اس کا بنا رکھا ہے جہاں بیٹھ کر کے وہ یہ سب کام کراتا ہے تو ایسی صورت میں مقررہ کمیشن لینا جائز اور درست ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائیں ہر قسم کے شرور اور فتن سے محفوظ فرمائیں اور موجودہ حالات میں جو دشواریاں ہیں اللہ تعالی انہیں دور فرمائیں اور ہم سب کو عافیت سے نوازیں و صل اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین و رحمتک یا ارحم الراحمین اللہ تعالی